اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے چکن سموکی یوگرٹ کڑاہی کی ریسپی جو ہے وہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مزیدار سا فلیور فل سا بن کے تیار ہوا تھا بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں جس طرح کہ آپ ریسٹورنٹ میں جا کے کھاتے ہیں بہت ہی مزیدار سا آپ گھر پہ تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر چلیے چل کے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا ٹھیک ہے اس کے لئے میں نے لیا تھا ایک کلو چکن اور ساتھ میں میں نے ایک دو بڑی پیاز لیے تھے اور یہ ٹوماٹر اور ہری مرچوں کا میں نے پیسٹ پہلے ہی بنا لیا تھا اور ساتھ میں ادرک اور لیسن کا پیسٹ کے میں نے دو بڑی چمچ لیے تھے بھر کے ٹھیک ہے تو اب ہم نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے پیاز کو کڑاہی میں ڈال کے اس کو لائٹ گولڈن سا کر لینا ہے بہت زیادہ اس کو ہم نے ڈارک نہیں کرنا ہے اور بالکل بھی ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے یہ ایک ایسی ریسپی ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ آرام سے کسی دعوت میں آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آ رہے ہیں تو آپ اس کو اپنی گھر میں اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں آپ دیکھئے گا کہ جب آپ اس کو ایک مرد پر بنائیں گے تو آپ اس کو دوبارہ سے لازمی ٹرائے کریں گے بہت ہی مزیدار سی یہ چکن کڑاہی جو ہے نا بن کے تیار ہوتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے چکن کے اندر جو ٹوماٹر اور حریمشو کا پیسٹ میں نے رکھا تھا وہ ڈال دیا ساتھ ہی ادرک اور لیسن میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر ڈال دیا دہین دہین تھوڑا سا زیادہ جائے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ یوگرٹ کڑا ہی ہے تو بہت ہی زبردہ سے یہ بن کے تیار ہوئی تھی اس لیے ہم اس کے اندر جو ہے نا وہ دہین جو ہے نا ایک کٹوری بھر کے ڈالیں گے ایک تلو چکن میں ایک بڑی بھالی کٹوری آپ ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں نے ایک چمچ بھر کے جو سرخ مرش کا ڈال دیا ٹھیک ہے ساتھ میں میں نے ایک چمچ ہی اس کے اندر جو ڈال دیا میں نے نمک کا اور ٹھیک ہے ساتھ میں میں نے گرم مسالے کا ایک چمچ ڈال دی یہ بناو کٹا ہوا زیرا اور سکہ دنیا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے ساتھ میں ایک چمچ بھر کے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کالی مرش کا پاورڈر ٹھیک ہے فریش کٹو بھی کالی مرش ہے وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دینی ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں نے یہ حل دی جو ہے لازمین ہے وہ بھی میں نے ایک چمچ پرکے سے اس کے اندر ڈال دی ساری چیزیں آپ کمجہ زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ نے چکن بنانا ہے اس کے ساتھ سے سارے سپائسز آپ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اینڈ شیئل بھی کیجئے گا اور کومنٹس بوکس میں بتائے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فولو بھی کیجئے گا ان ساری چیزوں کو میں نے مسالہ چکن کو مسالہ لگا کے رکھ دینا ہے تقریباً ایک ہندے کے لیے میں نے اس کو میرینیٹ کر دینا ہے اتنی دیر میں جو میرا پیاز ہے وہ لو فلیم پہ وہ ہو رہا ہے اتنی دیر میں جو چکن کو میں فریچ کے اندر رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جائے ٹھیک ہے یہ تقریباً ہو چکا ہے آدھا گھنٹا اور یہ دیکھیں پیاز جو ہے وہ لائک گولڈن سی ہو چکی ہے اس کے اندر میں یہ میرینیٹریٹ چکن ہے وہ میں اس کے اندر دال دوں گی میرینیٹریٹ چکن ڈال لیں گے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے اس کے ساتھ گولڈن پیاز کے ساتھ اس کو ہلا دینا ٹھیک ہے اچھی طرح اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس کو تقریباً ڈک دوں گی تاکہ یہ جو چکن ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے تقریباً پندرہ منٹ کے لئے میں اس کو ڈک کے رکھ دوں گی اب ہم نے اس کے اندر کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے سارے سپائچز میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے تھے اور یہ تقریباً پندرہ منٹ سے پہلے میں نے تھوڑا سا اس کو ڈککن اٹھا کے دیکھا تھا تو ابھی جو ہے وہ چکن ہارف ڈن ہوا ہے ابھی اس کے اندر پانی ہے پانی جو ہے میں اس کا سارا جو ہے وہ ابھی ڈرائے کرنا ہے ابھی ہم نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ یہ جو اس کی گریوی ہے وہ بالکل تھکسی ہو جائے یہ سارا مسالہ جو ہے اس کے چکن کے ساتھ لگ جائے ابھی ہم نے اتنا زیادہ بھوننا ہے اور اس کو ہم کور کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے جو چکن ہے وہ ہمارا گل جائے اور یہ دیکھیں تقریباً 20 سے 15 منٹ کے بعد میں نے اس کو ہلکی آنچ پر پکایا اور جو چکن ہے وہ ہمارا اچھی طرح سے گل جکا تھا ابھی میں اس کو ڈکر ہتار کر اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی تاکہ جو اس کا مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے اور یہ دیکھیں یہ تقریباً چکن جو ہے میرا ریڈی ہو چکا ہے اور جو سارا مسالہ ہے وہ اس کے ساتھ اچھی طرح سے بھون چکا ہے لاس میں میں اس کے اوپر ڈال دوں گی ہرا دنیا اور ہری مرچے اس کو میں نے ایک بال میں ڈال دیا اور اب جو ہے نا میں اس کو جو جو ہے نا اس کا مین پوائنٹ اس کا ٹرننگ پوائنٹ اس کڑاہی کا جس طرح کا اس کا نام ہے سموکی یوگرٹ کڑاہی تو ہم نے اس کو بال میں ڈالنے کے بعد جب آپ اس کو سارف کرنے لگے تو ہم نے اس کے اوپر ڈالنا ہے دہن اس طرح ہم نے دہن اس کے اوپر سپرنکل کر دینا ہے اور سینٹر میں آپ کے پاس اگر کوئی فائل پیپر ہے یا کوئی روٹی یا بلیٹ کا ٹکڑا ہے وہ ہم نے اس کے سینٹر میں رکھ کے تو اتنی دیر میں جو کوئیلہ ہے وہ گرم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور جو اس طرح کے پیاز کے سلائسز اس کے اوپر لازمی جائیں گے سینٹر میں اس کو رکھنے کے بعد ہم نے جو گرم کوئیلہ کیا ہوا تھا وہ اس کے سینٹر میں رکھ دینا ہے اور یہی اس کڑاہی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے جو کہ آپ دیکھیں گے کہ جو اس کا دھوہا ہے نا اسی کے ساتھ اتنی زبردست یہ کڑاہی بندی ہے کوئیلہ رکھنے کے بعد تھوڑا سا ہم نے اس کے پر اوئل ڈال دینا ہے اور تقریباً دو منٹ کے بعد ہم نے اس کا ڈکن اتار دینا ہے دو منٹ سے زیادہ ہم اس کو سموک نہیں دیں گے کیونکہ اگر ہم زیادہ دیں گے تو جو کوئیلے کے کڑواپن ہے وہ چکن میں آ جائے گے اس لئے ایک سے دو منٹ آپ دیں گے جی ٹھیک ہے اللہ حافظ